ناظرین ڈراما سیر نور جہاں کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نور بانو نے نور جہاں کی وجہ سے اپنا باپ کھو دیا لیکن وہیں نور بانو اپنے مرتے ہوئے باپ سے یہ وعدہ کر چکی ہے کہ وہ نور جہاں کو ایسی موت دے گی جس کا اس نے کبھی سوچا تک نہ ہوگا نور بانو کے باپ کے چلے جانے کے بعد نور بانو کے کندھوں پر اپنے باپ کی دیگئی ذمہ داریوں کو ابوشت تو ہوتا ہی ہے کیونکہ نور بانو نے اپنے باپ کی گدی جو سنبھالنی ہوتی ہے نور بانو کے باپ محتیاشہ کو دفنا دیا جاتا ہے اس کے سالے سواب کے لیے علاقے کی تمام عورتیں آئی ہوتی ہیں نور جہاں بھی اپنی بہوں کو لے کر ساتھ آئی ہوتی ہے نور بانو باپ کے جانے کے بعد خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوگی اور وہ مراد سے کہے گی کہ اب اس نے یہی رہنا ہے تو ایسے میں مراد نور بانو سے کہے گا تم ایسی حالت میں اکیلی کیسے رہو گی تب ہی نور بانو کہے گی تم تو میرے ساتھ ہو پھر میں اکیلی کیسے ہو سکتی ہوں یہ بات کہہ کر نور بانو مراد کے دل میں یہ بات تو ڈالی دیتی ہے کیا وہ بھی اس کے ساتھ اس حویلی میں رہے گا مراد اپنی ماں نور جہاں کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا میں نور بانو کے پاس ہی رہوں گا مراد کی ماں نور جہاں اسے منع کرے گی مگر وہ اپنی ماں کی ایک نہیں سننے والا اور اپنی ماں کے منع کرنے کے باوجود وہ نور بانو کو چھوڑ کر نہیں جائے گا نور جہاں مراد سے کہے گی ہمارے خاندان میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک مرد اپنی بیوی کے باپ کے گھر رہے نہ ہی ہماری کوئی ایسی رسم ہے تو مراد بھی اپنی ماں کو دو ٹوک کہہ دے گا کہ یہ سارے رسم و رواج بھی تو ہم انسانوں کے ہی بنائے ہوئے ہیں اور کسی انسان کی ضرورت میں انہیں توڑنے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی آج نور بانو کے اکیلے پان اور دکھ میں میں اگر اس کے ساتھ نعرہ تو میرے شوہر ہونے کا کیا فائدہ بلاخر نور جہاں مجبوراں وہاں سے چلی جائے گی نور بانو کھڑکی سے مراد کی ساری باتیں سن رہی ہوگی اسے اس بات سے خوشی بھی ہوگی کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیے گئے وعدے کی طرف آج پہلا قدم تو رکھی دیا ہے مراد اپنی ماں نور جہاں کی کوئی بات نہیں مانتا تو نور جہاں کو اس بات کا بہت خوشی ہوتا ہے کہ مراد نے اس کی ایک نا سنی وہ گھر جا کر ہنیت کو بتائے گی کہ مراد نے آج اپنی ماں کی بات نہیں مانی اور اس نور بانو کو اہمیت دی سفینہ نور جہاں کی ساری باتیں سن لے گی دلی دل میں سوچ رہی ہوگی کہ ہر فیرون کے لیے خدا ایک موسیٰ ضرور بھیجتا ہے اور اس نے نور جہاں کے لیے نور بانو کو موسیٰ بنا کر بھیجا ہے جو سے اس کی کی گئی زیادتیوں کا انجام ضرور دے گی مزید راماز ریویو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں تینک یو